اسلام علیکم ڈی آپ دیکھ رہے ہیں افٹو بور میں ہم محمد سعید ایک بھائی کا سوال آیا تھا کہ بھائی امان میں ڈرائیونگ لیسنس کیسے بنتا ہے امان میں ڈرائیونگ لیسنس کیسے حاصل کیا جاتا ہے تو ان کو پرسنل جواب دینے کی وجہ میں نے سوچا ہے کہ ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ معلومات پہن جائیں تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے امان میں ایک ریزیڈنٹ گارڈ بنتا ہے جس کو یہاں پہ بطاکہ بھی کہتے ہیں وہ آپ کے پاس ہونا لازمی ہے اور وہ آپ کا صرف ورک ویزا پہ بنے گا اگر آپ دو سال کا ازاد یا کمپنی کا ویزا لے کر آتے ہیں تب ہی آپ کا وہ ریزیڈنٹ گارڈ بنے گا جس طرح پاکستان میں شناختی گارڈ بنتا ہے ایک علامت ہوتی ہے اسی طرح امان میں بھی یہاں پہ شناختی گارڈ ریزیڈنٹ گارڈ بطاکہ بنتا ہے جو آپ کی پہچان ہوتی ہے وہ آپ کے پاس ہوگا تو تب ہی آپ کا اگلا پراسس شروع ہوگا اگر آپ ویزا پہ امان میں آئے ہوئے ہیں تو پھر آپ کا ریزیڈنٹ گارڈ نہیں بنے گا اور ظاہر سی بات ہے کہ ریزیڈنٹ گارڈ نہیں ہوگا تو آپ کا ڈرائیویگ لیسنز بھی نہیں بنے گا تو جب آپ کے پاس ریزیڈنٹ گارڈ ہوگا تو اس کے لیے آپ کو کچھ ڈاکومنٹس آئی ہوں گے سب سے پہلے آپ کو آپ کا خون کا بلڈ کا ٹیسٹ ہوگا آپ نے میڈیکل سینٹر پہ امان میں میڈیکل سینٹر پہ جا کے اپنے بلڈ کا ٹیسٹ کروا لینا اس کی فیس آپ سے دو سے تین ریال آپ کی فیس لگے گی اس میں آپ کا چیک ہوگا کہ آپ کا بلڈ کونس ہے اے پاسٹیو بی پاسٹیو کوئی بھی آپ کا بلڈ ہے وہ آپ کا چیک ہوگا اس کے بعد آپ کی چھے سے لے کر بارہ تصاویر پاسپورٹ سائز وائٹ بیگرون کے ساتھ تصاویر لگیں گے اس کی بھی فیس آپ کی دو سے تین ریال آپ کے پیسے لگیں گے اس کے بعد آپ کی نظر کا ٹیسٹ ہوگا آپ کی نظر کتنی بھی کا یہ چیک کیا جائے گا اس کی فیس بھی آپ کی دو سے تین ریال آپ کی فیس لگے گی یہ آپ کی فائل بن کے آپ جائیں گے یہاں پہ پولیس سٹیشن پہ رویل امان پولیس سٹیشن پہ جائیں گے اور وہاں پہ جا گے آپ فائل سبمٹ کروائیں گے اور ان سے بولیں گے کہ مجھے اپنا ڈرائیونگ لیسنس بنوانا ہے تو وہ آپ کو لرننگ ڈرائیونگ لیسنس بنا کر دیں گے اور ساتھ میں آپ کو ایک بک دے گے جس پہ ٹریفک کے ڈرائیونگ کے سارے کمانین لکھے ہوں گے آپ نے وہ ڈرائیونگ لیسنس لرننگ ڈرائیونگ لیسنس اور وہ بک لے کر آپ نے جانا کسی انسٹرکٹر کے پاس جو یہاں پہ تعلیم دیتے ہیں جو آپ کو ڈرائیونگ سکھائیں گے اس کے پاس آپ نے جانا ہے وہاں پہ آپ نے دو چیزوں کا خاص دھیان رکھنا ہے کہ ایک تو اس کی گاڑی نہیں ہو اگر گاڑی نہیں ہوگی تو آپ کو ڈرائیونگ سکھنے میں آسانی ہوگی روز روز گاڑی خراب نہیں ہوگی اور آپ جلدی سیکھ پائیں گے اس کے بعد آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس کے پاس سٹوڈنٹ کم ہو ایک ہی وقت میں وہ کم سٹوڈنٹس کو تعلیم دے رہا ہو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ وہ آپ پہ زیادہ توجہ مرکوز کر پائے گا آپ کو زیادہ توجہ دے پائے گا آپ جلدی ڈرائیونگ سیکھ پائیں گے وہ آپ کے ایک گھنٹے کے آپ سے بیس سے بائیس ریال آپ کی فیس دے گا ایک گھنٹے کے دس دن وہ آپ کو ڈرائیونگ سکھائے گا دس دن کے بعد آپ دوبارہ پولیس ٹیشن جائیں گے اور وہاں پہ ٹرائی دیں گے زیگ زیگ کی ٹرائی ہوتی ہے ڈرام رکھے ہوتے ہیں دونوں سائٹ پہ وہاں پہ آپ کو گاڑی زیگ زیگ کر کے پاس اور ریورس کرنی ہوتی ہے اگر آپ اس میں پاس ہو جاتے ہیں تو پھر سے آپ کی دس دن کی ٹریننگ اور ہوگی دس دن کی ٹریننگ کے بعد آپ کی روڑ کی ٹرائی ہوگی آپ کو روڑ پہ ٹرائی جو ہے وہ آپ کو دینی پڑے گی آپ کی روڑ پہ ٹرائی لیں گے وہ کہ بندہ روڑ پہ گاڑی چلانے کا اہل ہوا ہے یا نہیں ہوا اس کی فیس بھی جو ہے وہ آپ سے بیس سے بائیس ریال آپ کی فیس لگے گی اگر آپ اس میں پاس ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کون سا ڈرائیونگ لیسنس بنوانا ہے آٹو کا بنوانا ہے مینویل کا بنانا ہے یا ہیوی ڈرائیونگ لیسنس بنوانا ہے اس کے بعد آپ کو وہ جو بھی آپ نے لیسنس بنوانا ہوا آپ کا وہ مکمل ٹیسٹ لے کر آپ کو وہ لیسنس بنا دیں گے یہ سارا طریقہ کار ہے یہاں پھر ڈرائیونگ لیسنس بنانے کا اور یہ سارے ڈاکومنٹس لگتے ہیں اسی طرح کی معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ